پیارے دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی ہے یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک ہے کہ آدمی اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا اور اپنی بیوی کو اپنے قریب رکھے گا اور اکثر و بیشتر حالات میں ماں باپ کے مقابلے میں اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا یہ خرابی آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ماں بلکل ہی تنہا رہتی ہے اولاد کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی ماں کدھر ہے وہ گھر کے افراد سے بلکل الگ تھلگ رہتی ہے اور اس کی اولاد بہت ہی کم اس کی زیارت اور ملاقات کرتی ہے جبکہ آدمی کی بیوی اور بچے اس کے ساتھ عزت اور عصودگی کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ سیر و سیاحت میں مشکول رہتے ہیں اگر والدین گھر میں اولاد کے ساتھ رہتے ہوں تو ان کے لئے وہ انتظامات نہیں کیے جاتے جو بیوی کے والدین کے لئے کیے جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فیک آمال آپس میں بانٹ لیا جائے گا تو آدمی اپنی بیوی کی عطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا کسی کی امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا اور زکاعت کو جرمانہ خیال کیا جائے گا علم غیر دینی مقاصد کے لئے حاصل کیا جائے گا جو کہ آج کل ہم لوگ کرتے ہیں دین اسلام سے بہت زیادہ دور ہیں اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لئے پیسہ کمانے کے لئے مشکول ہیں آدمی اپنی بیوی کی عطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا اللہ اکبر مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی فاسق اور فاجر شخص قبیلے کا سربراہ ہوگا گھٹیا ترین انسان قوم کا سردار ہوگا جیسا کہ آج کل ہمارے حکمران ہیں آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے گی ناشنے گانے والیاں اور علات موسیقی عام ہو جائیں گے شرابیں پی جائیں گی اور امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے لوگوں پر لانت کریں گے تو اس وقت لوگ سرخواؤں زلزلوں زمین میں دھسنے شکلیں مسخ ہونے پتھروں کی بارش اور ایسی نشانیوں کا انتظار کریں گے جو اس طرح پیدر پہ آئیں گی جیسے پرانے ہار کے ٹوٹنے پر اس کے من کے لگتار گرتے ہیں اللہ اکبر